اور میں پہلے ان سے معذرت کرلوں جو بیٹ کر کہہ رہے تھے یہ کس قسم کی پچیز ہو رہے ہیں کس قسم کی کرکٹ کھلا رہا ہے انڈیا تو بھائی یہ آپ دیکھ لیں کہ سراج نے بتا دیا کہ یہ تو چار پانچ آور زیادہ ہو گئے وہ تو کہہ رہا ہے پندرہ آور میں اس وکٹ پہ ٹیمیں آؤٹ ہو سکتی ہیں پندرہ آور میں پندرہ آور میں ٹیم آؤٹ ہو سکتی ہے بھائی یہ بیس بائیس دیس آور میں انہوں نے فارغ کر دیا سری لنکا کو یہ اٹ مینز کہ وکٹ سپورٹنگ ہے اگر بولر اچھا ہو بولر اچھا ہو تو بھائی وکٹ مدد دے رہی ہے یہ سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کو لیکن نہیں یہ سمجھنے کو تیاری کو ہی نہیں ہے تیاری کو ہی نہیں ہے بھائی میں تو جو ہے ایک سچی بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کرکٹ کا کسی کو آپ کچھ بھی بنا لیں رشتہ دار بنا لیں باپ بھائی بہنو ہی بنا لیں لیکن ایک سچی بات ہے کوئی بھی بلے باز جو ہے وہ ویرات کولی سے بہتر نہیں ہے آدھا آدھا بھی نہیں ہے میں تھٹی پرسنٹ کہوں گا لیکن میں آپ کو ایک جرنل بات کہہ دیتا ہوں کہ آدھا بھی کوئی نہیں ہے ویرات کولی کا مطلب وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کے موں میں خاک ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں خاک ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ بےوش ہو جائے صرف دیکھ دیکھ کے اور اب میں آپ کو بتاؤں آج ریالیٹیز کیا ہوتی ہیں یہ یہ ریالیٹیز دل دھیلا دینے والی ان کو بھی جبا کر لو وہ کار لندن پہریس چین روم سے جو گلیارے جو ہے سٹیڈز دکھا دکھا کے لوگوں کو بیوکوب بناتے یہ نہیں بہتا تو اس میں نیدرلینڈ کتنا ہے زمبابی کتنا ہے مگالہ کتنا ہے ویسٹ انڈیز کتنا ہے ویسٹ انڈیز پیٹسی پی کے پپیاں کتنی ہیں پیٹسی ابھی تو شروعات کیے اسے بھائی تمہیں تو دوہزار انیس سے پہلے پتا ہی نہیں تھا کچھ ہلا دوں پتہ ہی نہیں تھا نا تم تو اپو اسی کو مان دے ایک سو چھپن انڈیگ جو میچ انڈیا ویرات کے ہوتے ہوئے جیتا ایک سو چھپن میں سے سیتیس سینچریہ ویننگ کاؤز میں تھٹی سیون ونڈے سینچریز بھائی پا سیز ویرات کولی سچین ٹنڈولکر صاحب کی تھٹی تھری آؤٹ آف فورٹی نائن ویننگ کاؤز میں میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں اور وہ ڈھائی سو میچیز میں ڈھائی سو سے بھی زیادہ میچیز میں تھٹی تھری ویننگ کاؤز میں سمجھنا اس سٹیٹس کو گیر کے لائے ہوں ان لو بیجے ایک پوکن ہے تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھٹی سیون ٹائمز آؤٹ آف وون فیفٹی سکس باتائیے آپ کہ ویننگ میں ایک سو چھپن میں سے سہتیس بار تو صرف سو ہے دھونی کے لیے پانچ ہزار ڈھائی سو اٹھائی سرن چیز میں مار دی اس نے دھونی کے لیے جا دھونی تو بھی جی لے مہندرہ سنگھ ڈھائی سچا برلین کپٹن ابھی کوئی بکوز او دس لیٹ ٹو ابھی روید بھائیہ کی بار یہ ان کو بھی بلکلی جھاڑ پہ نہ چڑھا دے کولی آپ بولیے گا پھر وہ بھلے کچھ کرے نہ کرے اب رویش شرم اپنے بھلے سے اب اکیلے اب مو کرتے رہیں گے بھائی انہوں نے اپنے نیچے بھی حدیار جمع کر لیے سوریا تو بھی آجا شمانگل تو بھی میرا ہے پانڈیا تو بھی مجھے دیکھ کی کھیلتا ہے اکشار جم میں بولوں گا جم مارے گا اور جب وکٹ پہ بہت زیادہ رنز مار دیتے تو یہ سیراج کو چھوڑ دیتے جہاں اجیران کرتے ان کے زندہ کی مٹ دے ان کی ایسی کی تیسی کھیتی اجار دے اجار دے کھیتی پوری کھیتی اجار دیا آج میں نے بڑے دن بعد تھمنیل لگا دیا ہم تو اب تصویر پہ آ رہے ہیں ہماری تصویر زیادہ اہم ہو گئی ہے تم لوگوں کے لئے اچھا لگ رہی ہے کیونکہ تھمنیل دیکھ کے لوگ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہم ہی ہیں کچھ لوگوں کو چلو چینج کر دیں گے سائیڈ پہ لگا دیں گے تو اب میں تم لوگوں سے یہ بھی ذرہ درخواست کر لوں کہ اس میچ پر اس میچ پر انیلیسس کیا کرنا ہے بیش تو ہو گیا تھا پہلے ہی آپ میں اب تو یہ بتانا ہے کہ جو ورلڈ کلاس سو کالڈ بولر پائے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کوئی تیز بھاگتا ہے کوئی ٹیپ بول کھلتا رہا ہے کوئی دو طرف ہلاتا ہے ان کی ہر جگہ ہلنا بند ہو جاتی ہے یہ جو لڑکا ہے سیراج جو کہتا ہے کہ میرا کرکٹ کا روانی باپ اس کے اببو کی دیت ہو گئی ہے بٹ اس کے کرکٹ کے جو پاپا ہیں وہ اس کا سب کو پتائے کہ یہ بچہ کس کا ہے اس کو کرکٹ کے میدان میں لائے کون نہلا کے دھلا کے اچھا یہ شیمپو بھی نہیں کرتا ہے یہ کڑک بالو والا بلوز بچہ ہے یہ بلوز بچے ہوتے ہیں نا وہ کڑک بال رکھتے ہیں تو یہ بلوز بال رکھتا ہے یہ کڑک بال رکھتا ہے یہ ہماری طرح کے سلکی بال نہیں ہے اس کے اچھا وہ کپڑے دھونے والا جو جونہ جونہ یہ وہ کرتا ہے سر میں اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر شب ہوگلے اس سے بات کر رہے تھے ہم نے سنا ہم نے بولا یار کچھ نیا سیکھ لیا ہو اس نے ہاں کچھ نیا جی شکریہ جی شکریہ آپ کو لی کو بھیجے تھے مائک لے کے نا بولتا ہوا ناظر آگا 73 all out مطلب یہ تو مطلب فارغوں والے رن پہ بھی نہیں پہنچے گل اور اس کے اداع دو کولی کے تو غزتی سے 91 بول گیا تو اس سے بھی کم مرائے 91 پہ آؤٹ نہ ہو جائیں گے مگر بہرحال میں آپ کو یہ بتا دو کہ یہ او ڈی آئی کرکٹ کی مخال میں ہسٹری بن گئی ہے ہسٹری اس سے زیادہ رن کا ڈیفیڈ نہیں آج تک کسی ٹیم کو بڑی تو یہ ایک لانہ داد شیر لنگا اپنے سر لے کے گئی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ ابھی کیا ہو گیا 110 بالوں پہ کیا نام ہے 100 کتنے مار دے یار میں سیدھی بات پہ آج آجاؤں میں کیوں درامے بازی میں پڑھوں بھائی یہ ایک ونڈے سیریز ہمارے ہاں ہوئی ابھی نیوزیلینڈ آئی بھی تھی میں پھر کہہ رہا ہوں نیوزیلینڈ اچھا کھیل کے نہیں جیتی نیوزیلینڈ کا کپتان بھی آج کل اتنا ہی فارغ ہے جتنا سمجھ جاؤ جتنا بچپن سے میرا گھنٹ ہے جتنا ہمارا والا ہے تو میرے بھائی یہاں ہوئی بجی ہوئی ڈر ہوئی سیمی ہوئی کرکٹ یہاں نام کے کاغزی کن جو ہے وہ بانڈری تو دور کی بات ہے سرکل کلیئر نہیں کر پائے کیوں بھانجے بھتیجے کریت سے باہر آ رہے سرکل سے اوپر بھول نہیں جاری شرب نہیں آ رہی یہ ہوئی ہے کرکٹ ویلنگٹن میں ویلیمسن کا پتلہ لگانے کی تیاری کی جاری ہے کہ انہیں تُو نے اپنی ہماری آدادی سے پہلے بھی ہم نئی جیتے تھے ان سے تُو اٹھالیس سال کے بعد فلیٹ پیچھے جتنی فلیٹ تو کوئی ہی روئن بھی نہیں ہے جتنی فلیٹ یہاں پچھتی ابے فلیٹ میں اتنا کچھ ہوتا نہیں ہوگا جتنا کولی نے فلیٹ پہ مار دیا یہ میں باتا دوں اچھا یہ فلیٹ تھی وہ 96 for 131 بیرات کولی کیا سرلنگا وہ بھی فلیٹ تھی 87 for سب فلیٹ ہے وہ بھی فلیٹ تھی چار سہنٹری ہماری ہیں وہ بھی فلیٹ تھی 559 منا یہ بھی فلیٹ تھی 186 کا سب فلیٹ ہے یہ بھی فلیٹ تھا 122 کے سٹرائک ریٹ سے مارتا ہے یہ بھی فلیٹ ہے اپے کیا کیا پورا فلیٹ کر دیا تمہیں کچھ چھوڑا ہی نہیں تمہیں بولنے کے لیے لانت پڑ گئی تمہاری ساری چیزوں کے اوپر اور محمد سراج ایک نئی خاصیت ہے اس لڑکے میں سن لو بھئی آج آجو ادھر آجو کرکٹ بھی سیکھ لو بیٹا کب تک دکھاؤ گے ایک آدمی کے سٹیٹس نہیں ہیں وہ پلیٹ نہیں دکھاؤ ہار جاؤ گے اس لیے ہار جاؤ گے بار بار ہارتے ہو پھر ہار جاؤ گے کیونکہ بیٹا جب تک تمہیں کرکٹر کی کرکٹ پڑھنی نہیں آئے گی اس کی ability پڑھنی نہیں آئے گی intent ایک تو ability کم ہے اس کے level نیچے range of strokes نہیں ہو اوپر سے آپ در پوک ہو تو آپ ورل کرکٹ میں اس جگہ نہیں جا کے کھڑے ہوگے کہ کوئی final ایک طرف کر دو ٹھیک ہے کوئی semi final وہ بھی انہیں دے دیا دو سو بن گئے تھے کوئی اور چھٹیم ہوتی تم نے بنا ہی نہیں رن اچھا خوشی تم ایڈم زیمپا کو پتہ نہیں کیا بنا کے گھومتے رہے اس میچ میں ہم نے پہلے ہی کہا کہ اس ورلڈ کپ کی اس کی آخری والوں پہ آؤٹ جو ہے نا وہ بجائے ہار بنے پاکستان کی ہر اور کی آخری وال پہ آؤٹ ہوا جو crime ہے جو crime ہے اور کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ ہم نے بتایا آپ کو اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جس آجی پلی کے کندے پہ چڑھ کے پوری ٹیم اچھل رہی ہے ان سے یہ بولو کہ آجی پلی کی یہ نوبت آئی کیوں کہ اس کو مارنے پڑے یہ جھک مار رہے تھے اٹھارہ اوار تک دونوں گھڑے بھائی شریعہ سیئر نے اتنا بڑا تن کیا ہے بھی بول کرا کے اتنا بڑا شریعہ سیئر مطلب اتنی مشکل وکیٹ کے جہاں بریک ہے جہاں لینٹ سے بول اندر باہر ہو رہا ہے اور لہیرو کمارہ کو کل تک اپنا بہنو ہی بنانے والے آج لہیرو کمارہ کو آرڈنری بولر کہہ رہے ہیں آرڈنری ایف آرڈنری ایف 145 کا بولر آج ویراد کولی نے کہا کہ آج میں تجھے بیٹا بتاؤں گا پہڑا پڑھا ہوں گا دو دونی دونی دو دونی چار مطلب یار کمال ہو گیا اب آپ یہ بتائیے کہ اس میچ کے اوپر نہ تو کوئی تفسرہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس میچ پہ مطلب اتنی جللی تو بکرا زبا کر کے اس کی کھال نہیں اتر دی جتنی جللی ویراد کولی نے گھنٹا پا جا دیا ان کا اس کے بعد اس کا لونڈ آیا اس نے ان کو کھلنے ہی لی دیا مطلب وہ کیا مطلب ہم تو میں ہی دیکھ رہے تھے نا اس وقت بھار بھار ایسا لگ رہا تھا سیراج کچھ سوچ رہا ہے وہ سوچ نہیں رہا تھا وہ اس نے باؤڈ کرنے کا سوچ رہا تھا جتنی سپیڈ سے اس نے وٹے لیے پھر شامی اس کے بعد کلدیب اچھا کلدیب کم بتا دوں میں آپ کو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شناکہ کی گلتی تھی اپے بھائی یہ بولی انپلے بھال ہے اس کی یہ پتا 2019 میں بھی گھنٹا پا جایا تھا اس نے بلکل بابا رازم کا بولڈ یاد آگیا جس طرح شناکہ بولڈ ہوا ہے شناکہ کو پسند ہے بابا رازم کل کیونکہ اس کے ساتھی دینیس چنڈی ملے جھوٹا بیان دیا ہے جھوٹا کہ بابا رازم اور فورمیٹ کا اچھا پلیئر ہے میں نے پی اے سیل کی ڈرافٹنگ میں نام رکھا تھا میں یہ کھیلنا چاہتا ہوں ابے بھائی تو اترا بڑا پلیئر ہوتا تو تجھے کھلا لیتے یہ اس نے بلکل ٹھیک کا ہے میں مانتا ہوں اس کی بات کیونکہ جس ادناس کا وہ بھی تینوں فورمیٹ کا کپتان تھا کری لنکا کا وہ بھی نا اسے بھی بڑھے بہالا کہ وہ چھکیا کچھے مارتا ہے کہا ہے کہا وہ یہ بتا ہو بلکل یہ سی ادناس اس نے کہاں بھائی تینوں فورمیٹ کا ہے کیونکہ اس نے جان چھڑا یہ بول کے کہ میرے سے بھی فاری ہے بلکل وہ یہ ویرات کولی is a nursery of cricket وہ ایسی نرسری ہے ایشیا کی نہیں دنیا کی cricket کی سب سے بڑی نرسری ہے جو سیکڑوں نہیں ہزاروں پودے ناغا کے دے سکتا ہے cricket میں نہیں مطلب اس کو صرف کھیلتے میں آپ بچے کو بچوں کو چھوڑ دیں ویرات کولی جب بیٹنگ کر رہا ہو یا اس کے ہائی لائٹ ہائی لائٹ دکھا کے بھی آپ بچے میں پیشن ڈال سکتے ہیں اور ویرات کولی اگر ملنے آپ سے تو پھر آپ میں سمجھنے کے ہو گیا کام سارا کام تمام ہو گیا مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ویرات کولی نے ایک مرتبہ پھر اپنے ساری توجہ اپنی طرف اور لیڈی سب کی توجہ ویرات پہ رہتی ہے انڈیا کا مطلب ایشیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا آدمی ہے سب سے زیادہ سوچا جانے والا آدمی سب سے زیادہ خواب ہی سکے آتے ہوں میں لوگوں کو کہ ویرات کولی ہے کیا بھائی ویرات کولی کچھ بھی نہیں ہے بہت سمپل آدمی ہے وہ کھیلتا ہے اپنی کرکٹ اور میریٹ پہ کھیلتا ہے اور آج کا دن پندرہ جنوری کا لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں ویرات کولی سے اور یہ بتا رہے ہیں کہ ویرات کولی نے پندرہ جنوری دوہزار اکس دوہزار بیس دوہزار انیس دوہزار اٹھار دوہزار سترہ دوہزار پندرہ دوہزار چودہ پتہ نہیں کیا کیا اب کتنا کی نہ ہوں ویرات کولی جب سے کھیلتا ہے بھائی اس نے جب جب ٹیم انڈیا کی لیے کھیلتا ہے اور آپ دیکھیں بھائی اس پر بات کرنا منع قرار دے دو نہیں منع کیا قرار دے دو اس پر بات ہونی نہیں چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر جو ہے نا بیل لگا دو کہ ویرات کولی کو اپر کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا کرکٹ میں سے سپارک ختم ہو جائے گا میں ایک سج بتاؤں انڈیا بھی وہ کیا کہتے ہیں ٹی ٹوینٹی سیریز بھی جیتا اچھا مقابلہ ہوا بٹ کیا وہ انٹینسٹی تھی دنیا میں ویرات کے کھیلتے ہی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ویرات کھیل لائے ویرات ہے ریس تو نہیں کر رہا تم بات کو سمجھو ہمارے ہاتھ سیریز ہو گئی یہ انٹینسٹی نہیں ملی کیونکہ ہمیں تو ایسی پتا ہے کہ کوئی ڈھککن کا اپنی پلیس کے لیے کھیل لائے کوئی ناخن کاٹ کے آ جائے گا کوئی شیمپو کر کے آ جائے گا کوئی لپسٹک اور نیل پولیش لگا کے آ جائے گا دیکھیں میں بڑی سمپل ایک کونکلوزن پہ پہنچوں کہ ویرات جس طرح سے مارتا ہے نا وہ تو اس کی اپنی کلاس ہے مگر جب وہ گھسیٹتا ہے تو سینجری نہیں مارتا سمجھ گئے ہوں گے میں کام پہنچا رہا ہوں آپ کو جب وہ گھسیٹتا ہے تو وہ سینجری نہیں مارتا ہاں جب وہ مارتا ہے تو بہت بری طرح مارتا ہے اور مطلب یہ واحد میں ترین ہی ہے 36 انکھ تو واسے نے بتائیے میں تو بولوں گا کہ بھائی اس کی 200 200 200 259 انکھ ہے اس کے اندر میسیج ہے کسی بھی کرکٹر کے لیے کسی بھی فین کے لیے کہ آپ اس میسیج کو لیں آپ اس کی ورنگز نہ اٹھائیں جہاں پر اس نے رنس کی ہے آپ اس کی ورنگز اٹھائیں جہاں پر اس کے رنس نہیں ہیں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں میسیج کیا آپ کے لیے تو میسیج بھائی بڑا سمپل سا ہے اس کے پاس یہ کہ آپ نے جب تک کرکٹ کھیلنی ہے جب تک کھیلنی ہے ون ٹوئنٹی پرسنٹ کھیلنی ہے یہی ویرات کا ایک میسیج ہے کہ میں جب کھیلوں گا ون ٹوئنٹی پرسنٹ کھیلوں گا اپنے پورے پوٹینشل بھی کھیلوں گا جو بھی کپتان ہو جو بھی مینجمنٹ ہو جو بھی کوچ ہو ان کی امیدوں کے مطابق کھیلوں گا ہر اور چیز گیم کا ایسا ہے اس نے کبھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا ایفرٹ میرے آدمی یہ بھی اس نے نہیں کہا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے ڈومینیٹ کیا وہ یہ بھی نہیں کہتا وہ تینوں چیزیں پروف کرتا ہے وہ بولوچن پر اس کا کام نہیں چلتا بولوچن پر دوکان نہیں چلتی وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کسی کو جواب دینی کی گروت نہیں وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی کسی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا وہ بھائی وہ صرف کھلنے کے لیے آیا ہے وہ پرکٹ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ ایک گیم ہے اور گیم کو جب جب میریٹ پہ کھلو گے سادھی شو دے دور رہ کے کھلو گے ہمیشہ پرفارم کرو گے اور جب جب تم ان سادھی شو میں گر جاؤ گے اپنے آپ کو بھی خراب کرو گے ٹیم کو بھی خراب کرو گے مول کو بھی خراب کرو گے مول لے گلی سب کو خراب کر دو گے اور آخر کا جو فین تمہارے ساتھ ہیں وہ تمہیں کہنے میں مجبور ہو جائیں گے میرے گھنٹے کا گنگ میرے گھنٹے کا گنگ میرے گھنٹے کا گنگ بہرحال محمد سراج کو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو سراج کا کمال بتاتا ہوں آج محمد سراج ایک ایسا بولر ہے ہمیشہ فاز بولر سیم مومنٹ کے لیے سیم کو ہٹ کرنا چاہتا ہے بٹ محمد سراج نے آف لیٹ ایک چیز ڈیویلپ کی ہے کہ وہ کروس سیم بول پکڑتا ہے وابل سیم کے ساتھ بولنگ کرتا ہے بٹ ہی نوس اس کو اس کے باوجود بھی یہ کنٹرول ہے کہ اسے معلوم ہے وہ اپنی کلائی کی ڈیریکشن سے جو زول لگاتا ہے فائنل تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں پچھ پر کس طرح سے ہٹ کر رہا ہوں بول اور یہ بول اندر آئے گی یا باہر جائے گی تو یار یہ جو ایک کمال ہے یہ بھی میں نے ورلڈ کرکٹ میں بڑا ریئر سائن ہے میں نے نہیں دیکھا ایک بات اور بھی باہر سے میں نے نہیں دیکھا یار کیا کمال کا وابل سیم سے وہ دونوں طرف بال ہلا رہا ہے یار یہ وکٹ لوگ ابھی شام تک باتیں کر رہے تھے بیچے کرتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں ان کو کرکٹ کی علم پہ کہ بیٹنگ پیراڈائز فلیٹ ٹریک بولی ابھی تمہارے فلیٹ ٹریک پہ کوئی اسی بھی مال لے تیز یہ ایشین چیمپئن تھی ہے ایشین جائنٹ سری لنکا کو وائٹ ووچ کیا ہے بکوز آف کینگ ایشین چیمپئن کو اور آ دیا کینگ وہ ہوتا ہے جس کا ایمپیکٹ بتا دے کہ میں سنگل ہینڈڈلی کھا گیا سیریز کینگ وہ ہوتا ہے جو چیمپئنز کھا جاتا ہے مطلب چار ایننگ میں سے تین ایننگ میں اس نے سینچری بنائی اب کچھ بے وقوب لہیرو کمارا پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے لہیرو کمارا کا پکڑ لو جاتا ہے تو وہ تو کیسرک ویلیمز کو بھی نہیں بھولا تھا دو سال میں اسے یاد تھا کہ آج کمارا کا کیا کرنا ہے میں نے تمیز نہیں رکھتا جب وہ مارتا ہے تو اس کی فلم منانی تھی اس کو وہ تمیز نہیں رکھتا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے بھلے ٹیپ پہ بھول پہ ٹیپ چڑھانے والا ہو ہاں ٹیک ہے یا مجھے آج آپ بھی بھو امہ کی خالہ لگ رہے ہیں میں سے آپ دیکھا ہے میں نے مجھے لگ رہے ہیں بھو امہ کی گاؤں سے پپو آئی ہے میں ویرات کولی کا بڑا پیندہ بننا ہو اس لیے خالہ بن کے بھو امہ کی خالہ آئی ہے گاؤں سے افریکن گاؤں سے بھو امہ کی خالہ تو بھائی آج کا دن ایک مردب آپ پہ ویرات کولی آج کا دن کیا ہمیشہ کا دن ہی ویرات کولی جب جب وہ گراؤں میں کھڑا ہوا ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی اچھا پھر توجہو بھی آپ یہ کہہ رہو دنیا میں جانیا کرکٹ چلی ہوگی نا سب کو پتہ چلی ہوگا اببو نے مار دیا آج کوئی بات نہیں کرو اببو کی تاریف کرو اچھا بہت سارے لوگ آئیں گے بڑا ابھی ابھی رات تک خاموشی رہے گی پھر رات کو نکلیں گے سٹیٹس رات کو نکلیں گے اچھا کچھ لوگوں کے بڑا کیلہ بھی کٹ رہا ہے معاشرے میں انڈین ٹیم میں فلا نہیں ہے انڈین میں یہ نہیں ہے آجا جا بھی ہے کہ انڈین ٹیم میں فلا نہیں ہے سرفراس خان کیسے انڈین ٹیم میں نہیں ہو سکتا ابھی انڈین ٹیم میں ہمیں بھی پتا ہے کہ سرفراس خان کو اب ٹیس کرکٹ کھل لینی چاہیے اگر وہ نہیں کھلا لیں تو تو ان کے پاس بھائیہ پلیئرز ہیں ان کے پاس لیویل ہے پلیئرز کا ان کے پاس رینج آف سٹوکس والے کھلا لیں ہیں ٹیمپرامینڈ والے ڈیس کرکٹ میں پلیئرز ہیں پھر تیوی شور رن کھا کر رہا تھا ابھی اس کی لاس جو انڈینگ آئی ہے جو پاگل ہٹنگ آئی ہے وہ آئیے رانجی میں تین سو ستر سو پر لیا کاؤں سے ٹی ٹوینٹی میں وہ فلیکسیبیلیٹی دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا پلیئر جو ہے اس کے پاس ورائیٹی آف شورٹ سے وہ کسی بھی فورمیٹ سے اٹھ کے کسی بھی فورمیٹ میں پرفارم کر جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھائل لائک سرفراز کھان ایس کرکٹر اب بہت پہلے سے فالو کر رہا ہوں میں اس کو اور بار بار بتا رہا ہوں رشب پند سے پہلے کا ایٹا میں ہی ہے اجا سرفراز میں آپ کو بتاؤں گی درہا فیٹ پوٹ اپ کیا تھا بٹرانجی وغیرہ میں اب وہ دیکھیں کوئی پلین بنا رہے ہیں اس کو آرام سے موقع دیں گے بٹ ووٹ آباؤٹ کی ایس بھارت ایک سال سے وہ بھی ٹیم کے ساتھ ہے اب ایشان کشن کو کئی نہ کئی اکوموڈیٹ کرنا تھا تو انہوں نے ایشان کشن کو اس فورمیٹ میں رکھ دیا ایک دیکھیں دو چیزیں مجھے بڑی ایک تو واسے نے پھرتی بھی شوقہ بتایا اس کے پاس تینوں تینوں دھون کے ساتھ مزے لے چکے ہیں وہ بھی ٹیم کے اس نے منا کیا تھا کہ جس فورمیٹ میں ویلیم سن کپتان ہوگا اس فورمیٹ میں نہیں کھیلوں بہت سے لوگ کھیلتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں ایشان کشن کو تو آپ نے دوستوں پر اٹھا لیا اٹھا لیا ٹھیک ہے آپ نے اٹھا لیا بچے کو موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے بھالشی آئے مگر آپ نے سوریا کمار کو جو ڈالا ہے نا یہاں پر آگر مجھے تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے کہ آپ ٹیسٹ میں وہ بنتا نہیں ہے اگر آپ ربی شاسری کہنے سے کھلا رہے تو پھر آپ یوں کرتے کہ پھر سی بھی کو ادھر لے کے چھوڑ دیتے پھر اس کو ٹی ٹوئنٹی نہ اٹھا دے پھر آپ اس کو ادھر ڈال لے مگر سرفراس کے لیے بڑا کہا گیا اور ہرشہ بھوگ لے گا میں نے جب تھوڑا فٹنس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی نہیں ہے ڈین ڈے آؤ ڈرنس تو بنا رہا رہا ہے وہ رنجی میں فٹنس تو روید کی بھی نہیں ہے وہ روید شرما ہے بھائی وہ کچھ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں سرفراس سرفراس بھائی اس کے لیے اگر ہر شب اپنے والے سرفراس کو لوگیاں یاد نہیں کر رہے وہاں والا یاد کر رہے پاکستان میں بیٹھ کے یہ میں صرف پی کے سرفراس نہیں کہ وہ کیا نام انوشکہ شرما کو دھوکہ نہیں دے گا میں آپ کو بتا دوں یہ والے نے تو دھوکہ دیا ہی نہیں کبھی اسی لیے ٹیم میں آگیا اچھا دھوکہ یہ بھی نہیں دے گا مگر سرفراس اس کانٹیننٹ میں یہ نام جو ہے نا یہ ہمیشہ پسا پسا جلتا ہے اس کو جب جب موقع ملتا ہے پس کے موقع ملتا ہے اس کو موقع اس کو بھی لگے گا میں سرفراس کو کل رات میں میں نے دیکھا کہ ہرشا بھوگلے نے اتنا لکھا ہے کہ وہ دروازے کو توڑ کر آیا ہے ڈومیسٹک کے اور اس کے لیے دروازے نہیں کھل رہے بڑا وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے اس کے اندر اور کرکٹ کی اتنی بڑی آواز ہے ارشا بھوگلے میں نے جا کے اس کے اوپر بڑا تفریح لکھ دیا ان کی ری ٹویٹ کر کے کہ کون ہے یہ سرفراس اس کے نیچے لوگوں نے مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کری بھائی مجھے پتا ہے دوہزار اکیس بائیس کا وہ بیسٹ لیڈنگ رنگ ہم نے یہاں ساری باتیں کی ہیں یار کہ ٹرپل سینچری ڈبل سینچری اس کے حق میں ہم نے آواز اٹھائی بھی ہے چار سینچری ہیں دو میں یہ تھوڑی کہہ لوں کہ اسے لال اس کی جگہ ہے پر آ جائی گی دو سو ستر کا اس کا ہائیس ہے ایک سو بریٹ میں نے بھائی وہ ڈومیسٹک کا ایک سو بارہ کا ایوری جو اس کا ہمیں گے بتائی ٹھیک ہے اور اس سال بھی اس نے ساڑھے چار سو رنگ بنا دی ہیں بھائی 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 لوگ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اسے ورلڈ کرکٹ میں آنے کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے تھوڑی فٹنیس پہ کام ہو رہا اس کے لوگ باتیں کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کیا پتا اس کے کوچ کو اس کے کرنٹ کوچ آپ کی مرتبی شو کی آواز ہے جیسے آگیا وہ ایشان کشن کی بڑی سیکھ اس کی بھی آواز ہے میں آپ کو بتاؤں اصل وجہ یہ بن رہی ہے یہ نہیں کہ اس میں ٹیلنٹ کوئی کم ہے اگر ٹیلنٹ کام ہوتا تو کوٹ کوٹ کے برابہ بھوما کو ٹکر دے سکتا ہے بھائی وہ نہیں دیکھیں اب اس کا ٹائم یہی ہے اگر اکلے دو سال کے اندر سال نہیں لیکن یہاں بیٹھ کے لوگوں کو سرفراز خان سے کیا لینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنے سرفراز کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ پہلے اپنے سرفراز کے لیے تو کھڑا گھر لو کہ بھائی سرفراز تیم میں چاہیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹیم کا کھلاڑی ہے اس لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں یہی کہ وہ پوکا پنٹے رہے کوئی ہیں مطلب یہ کوئی گیم نہیں مطلب آپ ایک وائز کپتان جھوڑ میں لے کر آ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بنجا ایسے نہیں بنتا پہلے آپ نے ٹی ٹوئنٹی دے دیا اور اس کو پھر ٹیس میں لے کر آ گا ہے پھر اس کو اوڈی آئے کا وائز کپتان مطلب تواشاہ لگا ہوا ہے ایسا آپ نے کوئی فلم چلائی بھی مطلب تین گھنٹے کے بعد ختم ہو جی ہے کون جے کلدیو جادب ہے کون جے انڈین کا کپتان بھی آؤٹ کر دیا اور ہمارا کرنٹ کپتان بھی جب کپتان نہیں تھا دوہدار انیس میں اس کو بھی ایسی بول کر دیا تھا تو جب سے بابر اس کی وئے سے پریشان ہوا ہے بابر اس کو اس کو آت سے سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کی گھندے اصل بات ہی ہے اس وقت سے وہ سوچ رہا ہے کہ بول اتنی اندر کیسے آ جاتی ہے جتنا خوبصورت یہ بولا رہے نا یہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ پرفارم کرتا ہے اس کو غائب کرتا ہے بتایا بتایا کسی نے کسی نے ایک اور بات بتائی ٹریجیکٹری آم اوپر نیچے کرنا تو بتا چکا ہوں میں کسی نے تمہیں بتایا کہ اس بار جو کلدیو یاد آب آیا اس نے اپنا ایکشنی چینج کر لیا بتایا کسی نے بھاگنے کا سٹائلی چینج کر لیا وکٹ پہ جو اپروچ ہوتی ہے نا چل کے آنے کی وہ پہلے ایسے تھی اب ایسے چیک کیا کروں نا لوگوں کو بولو یہ بتایا کریں گرکٹ پہ اب میں میں تو یہ کہتا ہوں تو اتنی وکٹ ہے اچھی والنگ مت کیا کر تو یہ اکلے محس میں مٹھا دیتے ہیں ڈر کے بارے کہ اسے تو چھپانی سکیں گے جلدی چھپا تو کیونکہ چھپاؤ گے جتنا لیٹ اتنا مشکل ہوگی اچھے یہ ہر وکٹ لینے کے پاس تو ہے نا اپنا غصہ بھی پورا دکھا تھا کہ اگلے محس میری مٹھانا مجھے آج میں میں نے دیکھا شراکھ گھوٹ کرنے کے بعد بتانا تھا کہ یہ دو ادار انیس میں مارا تھا میں نے میرے پاس یہ والی بول ہے مجھے آؤٹ کرنے کے لیے چائنا مہنتی اورتھوڈاکس چائنا مہنتی اس کی بچانا اس کا مسئلہ یہ ہے اس کا مسئلہ دوسرا ہے اس کی فیمیل فین فالنگ بڑھنی چاہیے میں نے جو نوٹ کیا شریف لڑکا ہے نہیں تو شریف ہمارے نام کی صدر میں پنی پیک گندی کتابیں ملتی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ شریف لڑکا ہے لیکن اس کی فیمیل فین فالنگ بڑھنی چاہیے میں نے دیکھا جس بندے کے ساتھ فیمیل فین جڑ گئی وہ بن گیا جیسے رشاب ہے اس طرح سارا کا پیارہ سارا کا پیارہ بھی دیکھ آپ ایک ہائپ ملتی ہے آپ کو یہ میں بتا دوں ہائپ ملتی ہے اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ جو فین ہیں بس میں کیا بولوں مطلب مو اگر دھولے تو ویسپا والا آپ کو پہلے بٹھا لیں ہمارا تو چیر میں نہیں جب اس طرح کا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یار سلو پیچھے اچھا کہ آپ آور کے سونی چاہیے مطلب اب اگر آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرکٹ سے بڑا میں نے ایک آدمی کر دیا ہے کہ اس کے رنس کے اوپر خوشیہ مناہم نہیں آج چار کیس تو نہیں جھوٹے پوچھ لینا جا کے آج چار کیس تو نہیں جھوٹے اچھا وہ کالیج اور اسکول کے بچوں کو بے اقوف بنا رہے ہیں بتا کے کہ میں نے بہت کام کیا کیا کام کیا ہے وہ وہ پہلے بنایا ہے وہ اب آپ چل لائے مطلب وہ گھنٹے کے راجہ بھی مطلب کسی کام کئے نہیں نکلے کسی کام کام کئے نہیں ہیں کوئی کسی کام کئی ہے کلدیب کو کاسن پارک بھیجو اب بچہ اچھا ہے ceri رہنے تو کاسن پارک نہ بھیجو اس کی اپنی سائٹنگ ہے اس کو جھوڑیوں میں جانے کی ضرورت اب بھوڑہ کاسن پارک مطلب کبھوڑوں اس پارک میں کوئی آسان آدمی نہیں جاتا بھائی آ مشکل آدمی جاتا ہے بیکار ہے پورا میران ہے کالو دی انڈر ٹیکر آیا تھا کالو دی انڈر ٹیکر آیا تھا لیکن دیکھتی آپ کو سنتے کانوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کرکٹ میں کرکٹ ایک طرف ہے اور ویرات کولی ایک طرف ہے اور ویرات کولی جس دن گراؤن میں کھڑا ہے ایون وہ اسٹائل دے رہا ہے ایکسپریس کر رہا ہے یا وہ باتیں ہی کر رہا ہے تو ویرات کولی کے ان ایکسپریشن کی ویلیو بھی کسی کی سینچری سے زیادہ ہو جاتی ہے بھائی اس دینڈ آف کریکٹر اور جس کو اوپر والا اتنی عزت دے دے آپ لوگ اس کا گھنٹا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کے آگے یہ سارے فیبلس ٹین کر کے بھی لے آو نو لوگ برابر میں کھڑے کر لو پھر بھی پبلک کی جو ملا کے فین فولوئنگ ہوگی وہ ویرات کے لیے زیادہ ہوگی آو میں سائن کر کے دے دوں یار نہیں میخال میں یار اب روح شرما کو وائٹ واش مل چکا یہاں سے اچھا ایک مدد افتتا ہو گیا ان کا سال نے اچھا بڑا اچھا شروع ہو گیا فیتہ گڑ گیا ان کا فیتہ آج بھی غلط چوٹ مار دیا انہوں نے اب بتا رہا ہوں پھر بیٹھ گئی ہوں نہیں آج تو وہ بیوہ بن کے نہیں بیٹھ جاتے خائے میں لڑ گئی مگر ایسے بیٹھ گئے وہ سو کرنا تھا ویسے روح شرما کی فٹنس اچھی لگ رہی ہے پہلے سے حالانکہ پیٹ میرے کا چکورپن اپنی جگہ ہے بات اندر گیا ہے وہ شرما کہہ رہے ہیں کہ یار میں سی لنکا کو نہیں میں نیوزرین کو ماروں گا ایسی فیلنگ ہے میری اب وہ ٹرینڈ بول کا اس کو ڈرائیا وہ بہت ہے نا اندر لاتا ہے اندر لاتا ہے اندر لاتا ہے یہ تو سسپیکٹ ہے روح شرما نے ٹارگٹ کیا ہے اچھی بات ہے گول بنا کے چلے اپنا گول بنائے یا چکور بنائے پیٹھ کو تو چکور کر چکے ہیں وہ نہیں نہیں اب گول بنا لے وہ ٹرینڈ بھی سیٹ کر رہے ہیں وہ ٹرینڈ بھی سیٹ کر رہے ہیں وہ گل کب سے پہلے ان کو اندر کچھ کپڑا پڑا 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 کچھ کھے چکھاچ کے پیٹ اندر گاننا ہے تاکہ پتہ چلے کہ فٹ ہے وہ مگر یہ کہ وہ انگلینڈ اور نیوزرینڈ اور اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے آسٹریلیا کو محمد شامی نے بھی اچھی بولنگ کی ہے بری بولنگ نہیں کی با ٹھیک بولنگ کی اچھی نکال آج کچھ شاٹ جو تھے مجھے دو آدھار تیرہ چودہ پندرہ سولہ میں لے کے چلے گا اور یہ دو آدھار سولہ واپس آگیا ہے نا اس کا باز میں یہ بتا دوں یہ وسیم جعفر بہت ٹیکنیکل آدمی ہے انڈین کرکٹ میں اس نے بڑے بڑے بطلب کیا کیا نہیں کیا ہوا اس آدمی نے اور یہ ٹیس کرکٹ میں بھی سو مارا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں وسیم جعفر کو لے کے ابھی یہ پاکستان آئے بنگلہ دیش کی ٹیم لے کے جیت کے چلے گا ہے بنگلہ دیش کو جتا دیا انہوں نے کوج بن کے انڈر لائنٹین یہ کرکٹ کو بہت اچھا انڈیسٹینڈ کرتا ہے اور اس نے بھاپ لیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اس سال شیر پاگل کر دے گا شکار پر شکار شکار پر شکار اور یہ دو آدھار پتیس جو ہے یقیناً ویراد گولی کے لیے خوشیوں کا سال لے کر رہا ہے اور کہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے حالانکہ میری بک میں ابھی بڑی کرکٹ باقی ہے ٹڈول کرنے بھی بہت بات میں ویڈاؤٹ کیپٹن دوہزار گیارہ کول کپ انڈیا میں جیت کے ساتھ تھا وہ دیکھیں آر اگر 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 آپ دور تک اگر آپ دیکھیں تو جس فارمیشن کی تیاریوں میں لگی بھی اٹی مینجمنٹ راول ٹریویٹ کی دیکھیں راول ٹریویٹ کو اب آپ کو مجبوراً گلے تو لگانا ہی پڑے گا کیونکہ اب وہ جانے والے تو نظر نہیں آ رہے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ سیٹ ہو گئے معافی تلافی ہو گئی ہے ایک دوسرے نے گلے والے لگ کر معاملہ سیٹ کر لی ہیں جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس مگر یہ کہ اب موٹم ہینڈ ایکسپرٹ کی اب تک پھر کوئی بات نہیں آئی ویرات کو لے کے کہ اس کی فارم واپس کیوں آ گئی مر جانا چاہیے ایک تو ویسی نام بدنام کی آوے انہوں نے اب سیٹنگیں بنا رہے ہیں کچھ لوگوں سے کرکٹر سے یہ بدنامی کا داغ لے کر خود تو جی سکتے ہیں مطلب کوشش بدنامی کا داغ لے بدنامی تو صحیح کہہ رہے ہیں بدنامی کا داغ لے دوسروں کی جیلوں سے سزا ملی اپنی جیلوں سے تو ملی یہ بھی بات دیکھیں یہ والی بات کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ تو تین فکسر تھے آپ کے کون سے وہ سپورٹ فکسنگ والے اس میں سزا انگلینڈ میں ہوئی ہے انہوں کو پاکستان میں سزا نہیں ہوئی ہے مطلب آپ نے اپنے لوگوں چلے سزا بیچاروں نے بھکتی تو پہلے تو آپ اپنے لوگوں کے مجھرم ان کی بھی سے سزا ہونی جائی ہے وہ تو لانت میں تو دونوں ہاتھوں سے لانت دیتا ہوں مگر ٹھیک ہے چلیں اگر آپ کہتے ہیں واسعہ کر کہہ رہا ہے تو چلو بھئی مان لیں ٹیکنیک پہ ہٹی تھی میری کہ یار مطلب کچھ بھی کچھ بھی کہہ دینا ہے بھائی مطلب سمٹائم جو ایف تو انڈیسٹینڈ کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ٹیکنیک چلی جائے بابر اس سے اچھا کھیلتا ہے شرم کر لو غیرت کر لو شرم کر لو کیا بات کیسے کہہ دیتے ہو کس طرح کہہ دیتے ہو کس مو سے کہہ دیتے ہو اگر مو اچھا نہیں ہے تو بات تو کبھی اچھی نکال لو یہ مین آف دی سیریز مین آف دی سیریز کون ہے وہ تو نہیں آئے میں نے تو دیکھا نہیں دیتا ہے کون ہو ہو کون سکتا ہے مین آف دی سیریز یہ بھی اب آپ پوچھیں گے اتنے تجربے کے بعد اگر مو اچھا کبھی علاوہ کوئی اور مین آف دی سیریز ہوا بند کر دیتا ہوں چھو اسی وقت اسی وقت بند کر دوں بھلے ایک میچ میں ٹوٹل فیل ہوئے کون ہے مین آف دی سیریز اور کس نے کیا اکھاڑا بھائی کون ہے مرات کولی کے علاوہ کوئی کوئی اور ہے تو بتا دو یار کون مراتی ہے مراتی ہے پھر وہ تو شراج کو دے دے گا جانے دینا یار کون ہو کون سکتا ہے یہ کچھ سوالے کرنے آلے تو ہمیں بتا دینا چاہیے میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ بھائی اتنا مارتا کیوں ہے پوچھا تو کرو نا ایک دفعہ بھوما 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 بھی اسی کو دیکھتا ہے صرف بھوما اور دیکھتا بھی ایسے ٹی وی کی طرف گھوم کے گھوم کے سامنے شیشے میں دیکھتا ہے وہ اور اسے پھر رات کے شورٹ جیسی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہوں سے ایسا فیل ہوتا ہے کئی ہال لگ رہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بھائی کیا کیا بتاؤں کیا 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 بولیں اس پر یار ہم کیا کیا بولیں مطلب سم ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار آپ میں مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے زیادہ تعریف کریں گے تو وہ جو بچارے جو بالکل ابھی نئے نے پیدا کیے ہیں لوگوں نے پیدا کیے ہیں کچھ سپورٹرز پیدا کیے جا رہے ہیں کرکٹ میں اور انہیں یہ بتایا یہ جھوٹ سکایا جا رہا ہے فلا بہت اچھا پلیئر ہے فلا جو ہے اس وقت ورلڈ کرکٹ کا رونالڈو میسی ہے سنائی تھی نا میں نے میسی کے پڑوسی ایسی کی کانی بڑی فیمس ہوئی تھی ایسی جو ہے اس کا پڑوسی اس نے لانتے بھیج دی اس نے فون کیا اس نے کہا بھائی تو یہ ہے نہیں نہیں میں ورلڈ کرکٹ لے کے آ رہا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ یہ رونالڈو یہ میسی یہ ایکس فائلٹ وہ پھپا ہیں تمہارے خالوں ہیں کون ہیں وہ باتا نہیں کون ہیں میسی کے لئے دعا کی جاری ہے کہ میسی ورلڈ کرکٹ جیت جائے ابے کون ہیں وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے کون ہے وہ تمہارا ہے باتا نہیں کون ہے مامو کا ہے پھپی کا ہے چچا کا ہے کس کا ہے جو سیکنڈ اور کس کس کا ہے اور کتنے ہیں دیکھو تمہاری یہ سیکنڈ چوائز ہے فوٹبال ٹھیک ہے فرس چوائز تمہاری کرکٹی ہے ٹھیک ہے تو ابو صحیح والے بناو نا ابو جھوٹے رہا بناو نا دھوک والے رہا بناو نا ابو جو فوک ماننے سے بجھ جاتے ہیں صحیح والے بنو صحیح والے صحیح والے ابو بنو فوٹبال میں تم نے صحیح ابو بنایا میسی بلکو ٹھیک بنایا رونالڈو بھی صحیح تھے چلو میسی کا لڑکا رونالڈو وہ بھی اچھا بنایا ہے چلو بھئے ٹھیک ہے دو بھائی تم نے بنا لی یہ ٹھیک ہے سیکنڈ چوائز فرس چوائز تمہاری ابو ہے یعنی کہ ویراد کولی ہے اور اگر نہیں بناو گے تو کان یہاں سے گھوا کے بگڑ لو ہے یہاں سے بگڑ لو یہ بات ہے تمہاری من سے پر ہم ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور کرکٹ کی طرف لے کے رہاتے لوگوں کو اور جہاں کرکٹ تیڑھی بات سے سیدھا راستہ دکھانے والا زیادہ آپ جالے سیدھی بات ہے اگر آپ کو کرکٹ کو بات تیڑھی ہو پر نیت سیدھی ہو نہیں چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی نیت ہی خراب ہو بات سیدھی ہو نیت دو نمبری کی ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہے جب آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں یہ سوال میرے لیے بچوں والا ہے روتے رہے ہیں اپنے اوپر آپ اس بات پر یہ کیا کیا یہ کیا کیا بھائی یہ رونے والی چیز ہیں آخری پچیس گندوں پہ چھہاسٹ رن بنائیں میں ایسے سمجھا ہوں افتخار نے پرسوں ترسوں افتخار نے چھپیس گندوں پہ ستاون رن بنائیں بنگلہ دیش پریمیل لیگ میں لوگ پاگل ہوئے میں بیرات نے پچیس پہ چھہاسٹ بھائی بہت پاگل کر دیا اور یہ آخر میں میشہ گھسیٹتا ہے اس کی وجہ یہ بولتا ہے کہ مجھے آؤٹ کر لوں مجھے آؤٹ کر لوں مجھے آؤٹ کر لوں اور یہ آگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آؤٹ ہو کے اچھا چلو میں بتا دو یہ ایک بولر بہت اچھا ہے بولر اچھا ہے بولر تو تھا وہ بولر تو تھا نا بریسول کیسے بار بار آؤٹ کر لیتا ہے بریسول پریشان ہوگی یا خود بریسول خود پوچھ رہا ہے فون کا کرتا ہے میں اچھا بولر ہوں اسے تو لوگ ورلڈ گلاس کہتے ہیں مارا جایا اس کو ٹی ٹوئنٹی کا سوڈفری کو کپتان منانا پڑ گیا اس نے تین دفع آؤٹ کر دیا اچھا کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ ایک اننگ میں ایک آدمی پانچ بار آؤٹ ہوتا ہے پر وہاں فیلڈر ہی نہیں ہوتا بچ جاتا ہے کیچ چھوٹ جاتے ہیں ڈراؤپ ہو جاتے ہیں سلپ میں دو تین بار گیندے جاتی ہیں پر اپوزیشن کیپٹن نے کبھی سلپ نہیں رکھی ہوئی ہوتی یہ سب کون دیکھے گا میرا سوال یہ ہے یہ سب کون دیکھے گا بھائی یہ دیکھنے کے لئے بھی تو آپ کو آنکھیں چاہیے ہیں بناگار آنکھیں وہ کہاں سے لاؤگے وائٹ کڑائی کھلاؤ کوئی کہہ رہا ہے خوشی میں وائٹ کڑائی کھلاؤ وہ کہہ رہے ہیں وائٹ کھالو کڑائی باد میں کھال لینا صحیح ہے اتنا بہت ہے اچھا اس کے بعد یہ قاضی ہے یہی پنگے لیتا ہے اس کے سنگے ٹھیک ہے آج حمزہ دانیش نہیں نظر آ رہا ہے چھٹی پہ گیا آج حمزہ دانیش کیا واقعی رشتہ دار آئے میں روزانہ تو مامو آتے ہیں پر آج آئے میں لگ رہا ہے رشتہ دار آج غائب لونڈا آج نظر نہیں آ رہا اپنے کو چلیں بیرال آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اس سیریز سے کیا کھویا کیا پایا شبمن گل تنزو تیر کے نشتر ان پر چل رہے تھے برسائے جا رہے تھے بٹ اس سیریز میں کم از کم کیا راول کا تھوڑا سا کانفیڈنس واپس آیا اس سیریز میں شبمن گل کا کانفیڈنس بڑا ہے بہت بڑا ہے جہن کہہ رہا ہے کہ 38 مین آف دی میچ ہے اور 10 مین آف دی سیریز ہے کیا ویراد کا یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی مجھے تو کم لگ رہے ہیں وہ بات بتاؤ کہ 37 مہیں ونڈے کی سینچری اچھا 50 بہت سے ہوں گے جو ونڈنگ کاؤز میں آئے ہوں گے یہ صرف سینچریز ہیں آ جاؤ آ سے جانوں آ جاؤ کہاں آنا ہے چیتن سردی میں نہیں بلایا کروں چیتن میں تمہارا لے لیتا ہوں وہ یہ بتا رہا ہے پندرہ جنوری جو ریلیٹڈ ہے ویراد کولی کے ساتھ اس میں دو ہزار سترہ میں ایک سو پائیس ایک سو سات بالوں میں انگلین کے خلاف اچھا پھل دو ہزار سترہ میں ہی دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو تریپن مارے جی دو سترہ بالوں میں ورسے ساؤد ایفریکا جنوری پندرہ دو ہزار انیس ایک سو چار مارے ایک سو بارہ ورسے آسٹریلیا اوڈی آئی میں اور سی لنکا کے خلاف دو ہزار تریس میں پندرہ جنوری کو ایک سو یہ انگلینڈ آسٹریلیا کیوں ہاری ہیں اس میں نیدرلینڈ زمبابوے کیوں نہیں ہاری ہیں سینچریز میں نیدرلینڈ زمبابوے نمیبیا اسکوٹ لینڈ پہ چالیس پچاس اس نے بولا بڑی ٹیموں کے خلاف نہیں کھلوں گا میں زمبابوے اچھا جب بھی میں بابر کو چیک کرتا ہوں تو یہ ٹیم ہے وردہ کہیں ساؤت ایفریقہ ہے تو اس میں نہ نگیڈی ہے نہ وہ ربادہ ہے نہ نوکی ہے تو مجھے پتا ہے تو جانبوچ کے ایک سوال لگر آیا ہے کہ راہل یہ سوریا کو اپر ہوا ہے میں یہی بات تفریح چاہیے دونوں میں سے کوئی بھی آ جاتا راہل نے بھی رن کیے ویتا ہے تھوڑے سے لیٹ آرڈر یہ تفریح تو ہو سکتی ہے کوئی کومن سینس کا کوئیسٹن نہیں ہے اس وقت نزاک کا تیسی تھی اصل میں تم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ سوریا کو دیکھو بار بار دیکھو کیونکہ وہ دیکھنے کی چیز ہے ہمارا دل روبہ صحیح ہے تو مشکل ہے بہت مشکل ہے نہیں دیکھ سکو گے تم نہیں دیکھ سکو گے ہاں ابھی تک 0-0 جا رہا ہے میں نے ابھی ایک نظر ماری تھی امن سندو ابھی تک 0-0 جا رہا ہے بیٹے عرفی مجھے بلا رہی ہے اور تُو نے دیکھ لی ہے کہ مجھے بلا رہی ہے بیٹے پکڑ لے نا جا کے چشمہ لگا کے جا کبڑے کم ہوتے ہیں عرفی جاوید آپ کو بلا رہی ہے اس میں سے جاوید نکل کے نہ آ جا یہ دیکھ لی ہو ایسا نو عرفی ادھر آ جا جاوید بچے سوارے لیے کبڑے کم ہیں مجھے لگتا ہے اس کا جاوید بڑا حضرناک ہوگا یاد چلو نا آگے حصل میں یہ جن کی بات ہوتی ہے اتفاق سے خود ہی سامنے آیا ٹوٹر پہ یہ تو بڑا بھائی فساد فساد میں ہے آج کل یہ تو مسلوم ہے کوئی ایک ویڈیو ان کی لگی ہوئی ایک ان کی لگی ہوئی تو میں نے نام دیکھا کہ میں نے کہا بیٹا ایک گرے کہہ رہا ہے یہ روحن کہہ رہا ہے کہ گرے نکلز کے بلے سے چھکے نہیں آپ اگر گرے نکلز کا لوگیں سلو والا بلے تو اس سے چھکے کیسے لگیں اصل میں بندہ جو ہے بندے پہ گرے نکلز کا اسٹیکل لگا دو پیچھے سے ایسے چھکا دو تھپک کر گئے بندہ مارتا ہے چھکا نا گرے نکلز کا بلہ چھکا نہیں کراتا ہے وہ سٹوک اچھا ہوتا ہے بندے کی انرجی مارتی ہے بڑے دل سے کھیلوگے تو ہمیشہ جیتوگے اور چلاک مکار دل سے کھیلوگے تو آر جاؤ گا ابے آکاش تو کہہ رہا ہے بین آف دا سیریز کیل راہول یہ ممبئی میں میچ ہو رہا ہے کیا یہ آپ سے کوئی اور بھی فرمائی چاہ رہی ہے مارکٹ میں کوئی پرسنل لگ رہی ہے کنڈی توڑ دو کنڈی توڑ دو ابے میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں کنڈی ہوتی نہیں ہے بیٹے کنڈی ہوتی نہیں فری فور آل فری فور آل یہ تو تعریف تو نہیں فری فور آل چاہیے آگے بڑھیں اب کیا ہے اب کیا سوال ہے لے لو آج سوال لے لو باقی کے کچھ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں لیکن چلو یار تم لوگ بھی اپنا سوال لے لو کامران غلام تم نے یاد صحیح کہا کامران غلام کا حق ہے کامران غلام کو چاہیے کہ وہ جا کے شور کرے اور بولے ساڑھا حق ایتھے رکھ دیکھیں یار ہاری سوئل کے اوپر اس کو کھیلنا چاہیے تھا مگر اب کیونکہ ہاری سوئل شاید بھائی واپس لائے تھے دیکھیں پوٹینشل تو ہمیشہ سے یہ پرسو ترسو تو آیا نہیں تھا لیکن ان لوگوں نے کس طرح سائیڈ لائن لگایا وہا تھا آپ دیکھیں بابر کو اور اس ٹیم کو کتنی محبت ہوئی ہاری سوئل سے ہری بھائی ہری بھائی کہاں تھے ہری بھائی تین ارسے تک وہ نیوزی لینڈ کی جس سینچری کو وہ بھلے ڈومیسٹک کے ریکارڈ توڑ کر آیا وہ دو سال بہلے توڑے تھے اس نے تین سال ہو گئے اس کو وہ ایزی آسرے میں کہ اب کھیلوں گا جب کھیلوں گا اب کھیلوں گا جب کھیلوں گا اس کو جب یہ کہا جاتا ہے تم اسکورڈ میں آ گئے تو اس کو ایک انگوٹا پلاسٹک کا پکڑا دیتے ہیں کہ بیٹے تم بینچ پہ بیٹے اس کو چوزتے رہو وہ بیچارہ یہی کر رہا اور کیا کر رہا ہے مجھے اب سبسٹیٹوٹ آیا بھی اس کو موقع بھی لگا بابا نے اور ہی نہیں پھکوا ہے کہ یار یہ بکٹ نے لے جائے میرے سلمان کو ڈیگرے جونزا آج کل کہ جی ایک آدمی چلا ہے میں نے سنے ورلڈ کرکٹ میں بڑا فیمس ہو رہے ہیں اسی باووما باووما کیسے پلے میرے سے اچھا ہے باووما کی جو وجہ شورت ہے میرا شکیلت بنا لو وہ پہلے تو اس کی کپتانی تھی وجہ شورت پھر جب ڈکی پہ نظر پڑی کیونکہ تو لوگوں نے جو اس میں جو نکل کر دیکھیں کرکٹ اس میں نہیں ہے اس کی ڈکی میں ہے جو بھی ہے اس کی ڈکی میں ہے آجا ڈکی یہ ڈکی کی ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھواتا بھی نہیں ہے آجا کہ بھائی چلو گئے ٹھیک ہے اس کو بھی پتا ہے کہ سب یہی دیکھ رہے ہیں اور کوئی تو تکڑی ہے اس کی ڈکی ریشی پانٹی کہ تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دونوں ملا گئے تو میرا شکیرد بن جائے گا وہ میں سکا دوں گا اس کو بھی سینچری کرے گا وہ بھی میچ جتا ہے گا گابا میں بھوما نئے لوگوں کے پاس نہیں جاتا میں تو پرانا ورلڈ کی لاس ٹیلنٹیڈ اس کو چھوٹا سمجھ کہ آت پھیڑتے لوگ زیادہ نہیں ہے جونز اکے کہ جی مائک ٹائسن گائز وڈا گیم آف کرکٹ بھی نہیں کہہ سکے لیکن ورات کولی کے لیے یہ ویڈیو گیم ضرور تھا جو سوریا کمار کو ہمیشہ تنگ کرتے ہیں کہ ویڈیو گیم اننگ کھیل دی ہوگی سوہل پہاڑی بابر آدم اچھا پلے رہے سوہل پہاڑی کونسی پہاڑی پہ بیٹھا ہوئے تو کورنگی کورنگی میں تو نہیں ہے مجھے جو نظر آیا سوہل پہاڑی ہے مجھے سوہل پہاڑی ہے مگر میں یہ بتا دوں کہ بابر دو سو مارے گا یہ آپ خوش فہمی میں یہ بابری تو نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی لگے گا نہیں شکار وہ لگے گا اس کے ہاتھ شکار ٹھیک ہے وہ اپنے شکار کھیلے گا وہ ٹائم ملے گا وہ کھیل جائے گا کون کھیلے گا بابر وہ کہہ رہا ہے بابر کب دو سو مارے گا آ رہی ہے دیکھیں آدھا دماغ تو اس کو اپنے لڑکے بچانے میں لگ جاتا ہے کہ اس سے بالنگ بھی کروانی ہے اس کو فیلنگ بھی قریب کرانی ہے اب تو کبھی جمی نہیں آئے گا پاکستان جمی نہیں آئے گا جمی ایک ہی بار آیا تھا انہوں نے کتنا بولایا تھا انہوں سے آکے کیسا بجا کے گیا جمی جمی آجا آجا جمی بھی خوبتا بھائی لیکن ساری کہانی یہ جو کرکٹ میں شروع ہوئی ہے نئی ورلکپ کے بعد رائی ڈاف دردہ ورلکپ یہ شروع ہوئی ہے سکیپٹ دو یہ بلی سے جب سے جو روڈ وہ بلی لے کے گھوم ہے جب سے انگلینڈ پاگل ہوئی آپ دیکھو ایک مہینے کے بعد ویرات پاگل ہو گئی پھر بھول دیوانا ہو گیا ویرات میں بتا رہا مجھے تو یہ لگ رہا کہ اب یہ کوئی اپنے آپ سے وعدہ نہ کر لے کہ میں ہر میچ میں سو کروں گا پھر کیا ہوگا ان کی بلی باباری وہ بہن سٹوکس مار کے گیا میں آپ کو بتاؤں گا ایف ہی آج کچھ کروں یہ کیسی فرمایش ہے اپنے میرے چکر میں رہ گا تو بیکار ہو جائے گا تو کسی کام کا تو نہیں وہ بھی بیکار ہو جائے گا کسی کام کا نہیں رہ گا یاد رکھ تو تصویروں پہ اور ٹوٹوں پہ اپنا دھیان مت دے اچھا دودھ چلے بھی کھانی پڑی آئے گی دودھ چلے بھی نہیں آئی ویرات کولی تو بغیر دودھ چلے بھی کے بھی مال لیتے لیکن شکمن گل نے یاکینا آج دودھ چلے بھی کھائی ہے نہیں ویرات کولی وہ کھلاڑی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو دودھ چلے بھی ادھر بھی پڑتی ہے ملکل آپ کے اندر ویسی ایک انرجی آجاتی ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے سرچشمہ سرچشمہ ہے طاقت سر اور چشمہ چشمہ ہے کرکٹ چشمیش چشمیش تو وہ فلم میں تھی نا شاہر وکان والی فلم میں وہ تو چشمیش شاہر چشمہ لوگ کو کہتے ہیں چشمیش وہ شاہر مام کیا رہا تھا پیٹی زنڈا کو پیٹی زنڈا کل ہونا مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو پیٹی زنڈا ساڑھے ساتھ سو روپے گھنڈا آپ کڑھاتے جاؤ 300 سے ساڑھے ساتھ سو کر دو مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے بھائی اچھا یار یہ کچھ لوگ غلط سمجھیں گے یہ ہمارے پیار کا انداز ہے مزاک کرتے ہیں جو سیلیبرٹیز ہوتی ہیں کبھی کوئی بات ہو تو یہ نہ کوئی سیریسنس ہوتی ہے اسے بھی انجوائیمنٹ کی کافیہ سے کافیہ ملتا ہے تو لائک ایک شاعرانہ ٹچ آ جاتا ہے اور نتنگ مور دن دس یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا باقی یہ ہے کہ جو کیل راہول کی فارم جاتی ہے تو ہم لوگ بھی بڑے محبت پیار کے دارے میں کیونکہ اتیہ شیٹی جو راہول کی ہونے والی وائف ہیں اور دونوں کے لئے ہماری بڑی نیک خواہشات ہیں یہ جو ہے یہ کیل راہول کی بیوی ہیں ہونے والی تو ہم لوگ مزاکن کہہ دیتے ہیں کہ اتیہ کا تکیہ تو یہ سب محبت کا اظہار ہے یعنی کیل راہول سے محبت کا اظہار ہے کہ بھائی کل لو شادی کل لو رن بھی کل لو جو دل چاہے پہلے وہ کل لو پہلے رن کر کے آجاؤ پھر شادی کل لو یا پہلے شادی کر کے آجاؤ پھر رن کر لو کیونکہ پچھلے دنوں کیل راہول کی فارم کو لے کے پابلک بہت پریشانتی دیوانہ بار فرین پاگل ہوئے وے تھے سر مار رہے تھے کہ کیا ہو گیا اس ٹیلنٹیٹ کرکٹر کو یار وہ میں آج بتا رہا ہوں وہ اس نے سنہی نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے اس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پچھلے مچ سے بالنندر آ رہی ہے پھر چھتا گے گئے پچھلے مچ وہ فسا ہوا مچ تھا آپ کا وہ نکال کے گیا وہ اکیلا کھڑا ہو گیا وہ نکال دیا مچ اس نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پچھلے مچ سے اس کو بالنندر آ رہا ہے وہ بالن پکڑنے جا رہا تھا اب وہ نکل گیا تو پھر بھولا نئی تک کیا گیا بھائی پوری کھلا دو اب ہمارے ہم سے پوچھ ہم تجھے ایک مثال میں سمجھا جاتے ہیں گھر میں آٹا نہیں ہے ہممہ کو بولو پوریاں بنایں بیٹا ہمریش پوری کھلا دوں گا تجھے پورا ہمریش پوری تو بہترناک بلن تھا بھائی وہ زبردستی میں ٹائم نہیں لگاتے تھے ہمریش پوری صاحب نہیں وہ ہستے ہستے اس طرح کچھ ہوتے ہیں نا ہوتی ہیں وہ ٹائم نہیں لگاتے بلکل بھی آتے بچے تو ان کے ہنسی کے گھوم رہے ہیں انتقال ہو گیا بہت بڑے آرٹس تھے ہمریش پوری دعا کرنے اپنے 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 انداز سے سب دعا دے دیں انہیں اگر ذکر آ گیا بہت بڑے آرٹس تھے نیگٹیو رول کرتے تھے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ کوئی دو چار فلموں میں پوزیٹیو آئے ہوں تو مجھے پھول اور کھانٹے یاد ہے کہ وہ ڈان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو دیو گن کی جو پہلی فلم تھی یا دوسری فلم تھی جو بھی تو اس میں لیکن ان کی کانی بڑی دردناک ہوتی ہے کہ میں مجبوراں ڈان بن گیا تھا مجھ سے خون کرا دیا گیا تھا یا الزام لگا دیا گیا تھا لائک ڈس ڈیٹ پول اور کارڈے تو بتا ہوگا نا پہلی فلم تھی نا وہ بائک پہ یوں بھی بیٹھ جاتے ہیں صحیح ہے نا میں نے پیار تم ہی سے کیا ہے میں نے دل بھی تم ہی کو دیا ہے اب چاہے جو ہو جائے میں دنیا سے اب نہ ڈروں تجھی سے میں پیار کروں یہ یہ بیٹھا یہ پیار والی یہ ریل پیار والی فلم ہے اب تو اب تو پتہ نہیں کون کون سی آتی ہے کہ یہ جسم ہے بگتی جائے گا یہ جسم پیار یہ جسم پیار نہیں مانگتا ہے مانگتا ہے تو بھوک ہم ہم وہ ہم نے ہمیشہ والا ریکارڈ والی آیا ہے کہ اس کی دونوں سائیڈ بجھتی ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ کیسیڈو والا دونوں سائیڈوں سے نہیں یہ دور بھی اچھا تھا گانے بھی بڑے سبردست یہ پیار محبت نا یہ رومینٹک فلموں کی اہمیت تھی اس دور میں یعنی آج سے پندرہ بیس سال پہلے آپ چلے جائے رومینٹک فلموں کی اہمیت تھی ایون فور شاروخ خان لائک محبت ہے ندرس اس میں اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب یہ واقعی ریل لف سٹوریز ہیں اب جو ہے معذرت کے ساتھ فلموں میں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں فلمیں دیکھتا نہیں ہوں میرا اپنا ہوم وقت ہے مجھے ایٹ ٹائمز جو ہے نا پانچ منٹ دیکھ کر بھی سمجھ آ جاتا ہے یہ فلم کیا ہوگی لیکنے والے نا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ مورال کیا ہے وہاں سے پانچ منٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ دیکھتا ہے بس یہ باقی فلم بڑا بڑا جو ہے بڑا بڑا ہے یہ پانچ منٹ ٹوٹ کے ٹکار لیتا ہے دیکھیں اکبال سیاں نہیں اگر ہوتے اس دور کے دور کو کہا رہا تھا اس سیریز کے آب فلم میں کیلو پانچ منٹ توٹا ہی بنتا ہے نا کلپ ہوتا ہے کلپ ہوتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی جو بھی چیز ہے تو آپ میں کہتا ہوں فلم انڈسٹری ہے اب بھی ہے جاندار ہے بڑ گانے دیکھیں تو نکر سے شروع اور نکر پہ ختم شاعری کہاں ان میں ہاں ہوئی زیادہ اور ہے شاعری نہیں ہو رہی مطلب تھوڑا سا گراف میری بک میں یعنی ہم لوگ جس طرح کی فلمیں دیکھنے کے لبرز ہیں میرا سوال یہ ہے کیا آج بھی دیوانند صاحب کا گانا گاتا رہے میرا دل تو ہی میری منزل اس کی پاپلیرٹی میں کوئی کمی ہے کیا اس کا ایک الگ فین بیس نہیں ہے کتنی پرانی فلم بتا رہا ہوں میں گائیڈ میں پیدا نہیں ہوا تو اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے بتائی تھی تو گائیڈ فلم کا گانا دیوانند اور وہیدہ رحمان پورا گانا ایک ساڑی میں گا گئی جوان وہ اور دیوانند کے بھی جو اپنا سٹائل ہے نیچرل ہے تو کہنے کی بات یہ کہ وہ گانا آج کم موپولر ہے آج بھی اور بہت سے ایسے گانے کچھ آگے کہ ایراز میں آ جائیں مامیتاب جی کے جو ہے مطلب دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے کیا اس گانے کی فین بیس نہیں ہے آج بھی پردیسیا جتنا ریمکس بنا لو ریال گانے کی جو ہے وہ فین بیس نہیں ہے ٹکٹوکر جو بچی ہے جس نے گانا جس پہ ڈانس کیا میرا دل یہ پکار ہے مطلب وہ گانا تو پرانا ہے بھائی ٹکٹوکر بھی بچیاں دیکھ رہے ہیں آئیشہ ٹکٹوکر ہے جس نے گانا یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے جس کا آج کل شور ہو رہا ہے کہ مارننگ شوز میں جاری ہے میں نے یہ ٹکٹوک نہیں دیکھا اس کے لئے کہ مجھے یہ پتا کوئی ٹکٹوکر کو خامہ خائی بہت جلدی ہٹ ہو گئی ہے لوگ شکایتیں بڑی کرتے ہیں میں نے اصل میں ان کو دیکھا اس کے بعد جب میں نے مادوری ڈکشٹ کو دیکھا وہ اس پہ کرتے ہوئے وہ تو آپ جتنا اچھا کرتے ہیں میرا خالصہ نیل کا پوڑ نہیں کرتے مادوری کا وہ گانا بھی تھا آج پھر تم پہ پیار آیا ہے بے ہدا اور بے شمار آیا ہے اس کے ریمکس جو بنے اس ٹائم وہی ریمکس جیسا تھا اس ٹائم کا وہی ریمکس تھا کاش وہ گولا گنڈا ہوتا جن کا بیٹا بھی آتا ہے جوسا وگنہ کاش وہ گولا گنڈا ہوتا لوگ یہ بھی سوچتے تھے کاش میں گولا گنڈا ہوتا کوئی کہتا ہے کاش میں گولا گنڈے کا رس ہوتا ابے تو رس ہوتا تو میں ہرا والا رس ہوتا ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں زبردست آج کا میچ رہا بہت ہی بمبات رہا یہ کہوں گا کہ آج کے میچ دیکھنے کے بعد جو جو یہ خواب لے کے چل رہا ہے کرکٹ کے اندر کے انہوں نے ایک دن نام بنانا ہے پہلے تو نام لینا سیکھو اببو کا اچھی طرح پھر نام بنے گا تمہارے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں جب موقع ملے تو تم اپنی فتنہ گیری چالاکی اور شرنگ گیری سے باز نہیں آیا تم نے لکھ دیا دل شیل تو پاس تم چھیڑ رہے تھے کس کو بابر کو جو بات ہے جو کمیاں جو غلط ہیں کمیاں وہ بتاؤ چھڑ دے پہ آت رکھ کے اس نے کہا بچہ ہے اپنا بچہ ہے آپ نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ جب سے کولی نے آت ملا ہے بابر سے وہ بار بار دھو رہا ہے یہ کیا بات تھی کیا آپ نے نہیں چھیڑا تھا آپ چھیڑ لے تھے ایک دن مجھے یاد ہے جب میں نے کہا کہ بابر سے کولی نے آت ملا لیا ہے آپ دیکھیں آپ بابر جب سے نا نہیں رہے گا اب میں رن بناوں گا تیس تو آپ نے جواب میں کیا بولا تھا کہ جب سے کولی بار بار دھو رہا ہے ہر دو منٹ بعد دھو رہا ہے کیوں کہ آتا آپ نے یہ غلط بات تھی اس وقت تو ہاتھ دھونا ضروری تھا نا کوویٹ چل رہا تھا نا اس وقت تو کوویٹ چل رہا تھا نا تو اس وقت تو ہاتھ ملانا ایک تو سرفراز بریڈمن خان جو ہے نا وہ سیلیکٹ نہیں ہوا ہے میں بتا رہا ہوں ٹیسٹ کرکٹ وہ پڑت بھی شوق ہے سرفراز کا آپ نے کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں آپ چار سو اسٹی رن ابھی سرفراز احمد کا کچھ نہیں کر پا رہے ہم تو سرفراز خان کا کیا کر رہا ہے ہم بھئی رنن سب تھی میں تو بتاؤں اس سے پچھلے والے سیزن میں اس سال بھی وہ اچھا کر رہا ہے ٹھیک ہے ہوت تیرے دوبارہ بن سکتا ہے پریبو سیلیکٹ نہیں ہوسکتا یہ جو بس آیا نا سرفراز خان کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آسٹیلیا سیریز کے بعد ان کو اس کو رکھنا پڑے گا اور شائر بڑا خوب کہتا ہے یہ اس سیزن میں بھی رنس مارے گا سرفراز خان کیونکہ اب اس کا مومنٹم آ چکا ہے دیکھیں ہر کھلاڑی کو جو ہے نا ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ وونڈڈ ٹائگر کی طرح آ رہا ہے اب وہ واپس اب وہ وونڈڈ ٹائگر لاسٹ یر مارا شائر کیا ہوت کہتا ہے اس سیزن میں بھی مارے گا شائر خوب کہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ کہے کیونکہ پہلی بار اس نے جو یہ کہا وہ مامو کے لیے کہا رشی کپور کے لیے کہ چوم لوں اوٹ تیرے دل کی یہی خواہش ہے بات یہ میری نہیں پیار کی فرمائش ہے کتنی لگتی ہو حسین میری نظر سے دیکھو ہر گانا ہر اچھا گانا مامو پہ فلم آیا گیا ہے یہ موٹے پیٹ پہ دیکھا ہے میرے پہلے اچھا تو اشفین بھئیہ نے بھی جو ہے وہ اپنی کاروائی ڈال دی ہے اور انہوں نے بھی شیئر کر لیا ہے یہ بول کر کے وائٹ بول کا اس سے بڑا آدمی کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس نے کہہ دیا سازشی اس نے بڑا کھلاڑی کوئی بھی نہیں ہے اس نے بڑا کھلاڑی کوئی بھی نہیں ہے نہیں نہیں وہ مان گئے نا دیکھیں معافی دلافی ہو جاتی ہے نا جب تو پھر معاف کرنے کیا ہے نہیں ایک بار شگایت کرنے تو یہ بھی چلے گئے تھے نا چڑائی میں آکے بھیکاوے میں کہ مجھے نہیں کھلا رہا وقت نے ثابت کیا کہ کیوں نہیں کھلا رہا اچھا ہوگی تیرے کو نہیں کھلا رہے تھے بچ گیا تو ہاں تو ٹی ٹو انڈی میں بیکار ہو گیا ٹی ٹو انڈی میں تو بیکاری ہو گیا ہاں ایک پوز ہو گیا اب تم پکڑے گئے وہ تمہارا نام رکھتے تھے کہ تم بڑا بولار ہے بڑا بولار ہے بڑا بولار ہے تمہیں چھپا گئے ویسے تو بڑے ہو تم قدمے لیکن ویسے بڑے بولار اب دیکھیں نہیں رہے وہ چھوٹی فارمیٹ میں وہ سندری کو وہ دیکھو ٹائم کیا ثابت کر رہا ہے کہ جس بچے پہ ویرات ہاتھ رکھتا تھا اور کچھ ناکدین اوقاتیں نہیں ہوتی کہ وہ ویرات کو کچھ کہیں پرفارمنس سے مارا ہوتا انہیں بیچ میں دو سال موقع ملا تو ویرات سراج کو پروموٹ کرتا ہے دیکھ کس کو پروموٹ کرتا ہے سوچ سراج سے بڑا کوئی بولار ہی نہیں ہے دوہزار بائیس کے بعد سے ہے ہی نہیں ٹی میں بھی اٹھا لے ساؤتھ افریقہ بھی اٹھا لو تو یہ بھی اٹھا لو سب غائب ہو گئے بومرہ کے بعد اگر میں سیدھا کہہ دوں کہ اس وقت انڈین بولنگ کو سمالنے والا سراج جتنا دم کسی میں نہیں دکھا لیٹ کر رہا ہے لیٹ کر رہا ہے وہ بھووی چوووی شامی مامی سب نکل گئے کہاں تو وہ آپ کے پورے اسکورٹ کے اندر تیسے نمبر پہ آتا تھا اب لیٹ کر رہا ہے وہ پیر بر لوگ برا بھلا کہتے ہیں انڈین کرکٹ کو اب سنو ایسے بھی سمجھو تو پیر بر منتے ہیں اب یہ کونسی پچھو پہ کھلا رہے ہو شام کو وہ غلط ثابت کر دیتا دو گھنٹے کے بعد اسی وقت پہ کہ یہ دیکھو اس وقت پہ اتنا ہل لائیے وال اتنی ہلکی تھوڑی تھی سری لنکا کے ایسیان چیمپیون سری لنکا تین سو سترہ رن سے شکست کی جان سکتے ہو آپ کے اس کا عذاب کی طرف سچ لکھو سچ ایسیان جائنٹ سری لنکا کو آرا دیا انڈیا دے جو پاکستان اور انڈیا دونوں کی کرکٹ ٹیموں کے سیرے پہ چل کے ایسیا کپ لے گئی جو سائیڈ نیوزیلینڈ کی آئی وی تھی اتنے رن سے مارنا تھا آپ کو کم سے کم دو دو سو رن سے مارتے ان کو میں سے تھا اب اس سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نہیں ملے گی تمہیں کہ تمہیں دو سو چھپن دے رہے ہیں وہ پہلے میچ میں تم پچاس کور میں جا کے جیس کر رہے ہو انہوں نے دو سو ساٹھ بنا دیے تم سے جیس نہیں ہو رہے ہیں کمال ہے یار مطلب آپ کو تو دیکھو اپنے گریبان میں تو جھاکو پوچھونا ان سے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ان سے سب کچھ تم نے تو ان کو رینکنگ میں آسمان پہ کندوں پہ سر پہ چڑھ کے بٹھا کے رکھا تھا مرزا مرزا اصداللہ خان غالب اپنی کتاب میں نے منائی ہے ایسی تفری میں اپنی کتاب تھرک اور بوتل میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنہ اگر ایک بار ہوتا بائے بائے چلیں اب وہ غالب کی فرمائی شاری تھی کہ ان کا بھی کچھ ہو جائے اب جا رہے ہیں اب کٹ لو اب بور ہو گئے اب تمہیں دیں گے ایک ویڈیو وہ ہوگی ریکارڈٹ وہ صبح دیں گے بلکہ ایسی لائیو دیں گے چلو